مصالے دار اید بنائے خوشیال عزیز اسلام علیکم ناظرین good afternoon welcome to مصالے دار اید on مسالہ ٹی وی with me زارنک صدوہ اید کیا موقع ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور مزیدار سے شوز آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم سب یہاں آپ کے ساتھ اید پہ ہیں آج میں کیا کیا بنا رہی ہوں آپ کو بتاتی چلوں crispy چلی بیف ہم بنائیں گے undercut کے ساتھ اور ہم پہلے ایک بہت ہی مزیدار سا ڈیزرٹ بنائیں گے جس کا نام ہے volcano cake یہ کس طرح volcano cake بنتا ہے oozing out کیا چیزیں نکلیں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے مزیدار سی ہے ٹرائے آپ نے ضرور کرنا ہے آون کو پری ہیٹ کر لیجے گا اور پھر میں سب سے پہلے جو بھی ڈش ہوگا جس میں بھی ٹن میں آپ بیک کر رہے ہیں اس کو آپ نے گریس کرنا ہے اور پھر نیچے آپ نے اکھروٹ اور کوکوناٹ ڈالنا ہے یہاں میرے پاس دیکھیں میں بنت ٹن یا اس طرح کا رنگ مولد استعمال کرتی ہوں تاکہ آرام سے نکل آئے بیچ میں سے cake کچھا بھی نہ رہے یہ اکھروٹ ہے ٹھوڑے سی اکھروٹ آپ نے نیچے پہلے کرنے ہیں اس طرح ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اکھروٹ ڈال دینے ہیں پھر آپ نے اس کے اوپر یہ کوکوناٹ ڈالنا ہے ناڑیل کا برادہ ہے یہ ڈیسیکیٹر کوکوناٹ ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا کوپرا اور اکھروٹ اب دوسری کیا چیزیں ہیں پھر مجھے بیٹر بنانا ہے کیک کا تو میرے پاس یہاں دو ادد انڈے ہیں وہ ہم ایک بول میں ڈال دیں گے اس میں ہم پسی ہوئی چینی ڈالیں گے سارے اجزا میں آپ کو بتاتی چلوں گی پھر اس میں ہم تیل ڈالیں گے کوئی سا بھی تیل لیجئے گا اولیو آئل نہیں ڈال لیے گا ٹھیک ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے وینیلا ایسنس پھر اس میں ہم فلار ہے میرے پاس یہاں میدہ جس میں ہم کوکو پاوڈر ڈالیں گے یہ زیادہ تھا اور بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا ڈالیں گے مجھے اس میں بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے اور ہم اس میں پانی اور دود شامل کریں گے ٹھیک ہے سو میدہ ہے چینی ہے کوکو پاوڈر ہے بیکنگ پاوڈر ہے سوڈا ہے انڈے ہے دودھ ہے تیل ہے پانی ہے اور وینیلا ایسنس ہے یہ ساری چیزیں ہم مکس کریں گے اس کے بعد ہم نے جو یہاں اکھروٹ اور کھوپرا نیچے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہم یہ پورا کیک کا بیٹر ڈالیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کریم چیز ہے میرے پاس یہاں جس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا مکھن آئسنگ شگر وینیلا ایسنس اور نمک اور سواد کا ہم نمک کیوز کریں گے پھر یہ کیک کے بیٹر کے اندر ہم ڈالپ کریں گے اس کو تھوڑا تھوڑا مطلب ڈالیں گے چمچہ جتنا چوکلیٹ چپس ڈالیں گے اس کے اوپر سے اور پھر اس کو بیک کرنے رکھیں گے جب اس کیک کو ہم الٹا کریں گے تو پھر وہ اس میں سے اندر سے وہ کریم چیز بغیرہ اوز آؤٹ ہوگا بہت مزے کا بنے گا ٹرائے آپ نے ضرور کرنا ہے this is your the center stopper for your dinner table or lunch table پانی میں نے گرم کیا ہوا ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے جو پاسٹا ہم آج بنا رہے ہیں we are going to make a very nice پاسٹا سیلیڈ پولسن کا پاسٹا ہم استعمال کر رہے ہیں آج ہم ٹویسٹڈ ایل بو یوز کریں گے سواد کا نمک میں اس میں ڈال دیتی ہوں ساری چیزیں بیٹ کرنی ہے ہم نے اب اس میں ہم یہ ڈرائی چیزیں ڈالیں گے پانی ڈالیں گے اور دود ڈالیں گے اچھی طرح جب یہ مکس ہو جائے اٹھا کیسے دیکھئے اگر بیٹر ڈروپنگ گنزیسٹنسی کا ہے جو کہ یہ ہے اٹھائیں گے اس طرح گھرے گا ٹھیک ہے تو پھر اور دود اور پانی نہیں شامل کریے گا ورنہ بہت پتلا ہو جائے گا سو انڈے چینی وینلہ ایسنس تیل میدہ کوکو پاوڈر بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا دود اور پانی ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ سارا کچھ اس میں ہے اکھروٹ اور کوکوپرا ہم وہاں ڈال چکے ہیں ڈش میں ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی اب میں یہاں آکے اچھے طرح اس کو مکس کر کے آپ اس کے اوپر ڈال دیجے بہت زیادہ ہلائیے گا نہیں اس کو لیکن ایسے مجھے اس کو پھوڑا سا سپریٹ کرنا ہے کہ کیک کا جو بیٹر ہے وہ سپریٹ ہو جائے اور اکھروٹ اور دیسکرٹ کوکوناٹ جو ہے وہ بلکل چھپ جائے اچھا جی اب میں اس کو بیک کرنے رکھ دوں گی ٹھیک ہے اس کو ہم بیک کرنے رکھ دیں گے now what's the next step next step اس کو ہم بیک کرنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کے اوپر یہ کریم چیز بغیرہ ڈالنا ہے ہم نے so ایک اور بول لے لیتے ہیں اور اس میں ہم مکھن ہے میرے پاس یہاں کریم چیز ہے آئسنگ شگر ہے یہ سب کچھ ہم ڈالیں گے دیکھیں یہ مکھن ہو گیا پھر اس میں ہم کریم چیز لیتے ہیں پھر اس میں ہم آئسنگ شگر لیں گے اور اس کو ہم بیٹ کریں گے ٹھیک ہے جو کونٹریٹیز لکھی ہیں پریز وہی فالو کریے گا آئسنگ شگر کو چھان کے لیجے گا سو میں ریکیپ کر دوں جو پورا ہم نے بیٹر رکھا تھا اس کے نیچے ہم نے اکھروٹ اور کھوپرا رکھا تھا پھر یہ بیٹر آیا اس کے بعد یہ کریم چیز مکھن آئسنگ شگر بینیلا ایسنس اور اور سواد نمک یہ سب کچھ چلا گیا اور پھر آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے اوپر رکھ دینا ہے ہو گیا یہ اچھی طرح اب ایک چمچ لے لیجے اور اس کے اوپر اس کو ڈالپ کر دیجے ٹھیک ہے اب ایسے کرتی ہوں میں اس کو بھے رکھتی ہوں آون میں بیک ہونے کے لیے آپ لوگ لیجی بریک دیکھتے رہیے مسالے دار اید on مسالہ ٹی وی with me زرنک صدبہ جی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں مسالے دار اید on the special occasion of اید اور میں یہاں ہوں آپ کے ساتھ on مسالہ ٹی وی گارڈن پاسٹا سیلڈ کے لیے ہم نے جو کولسن کا پاسٹا بوائل کیا تھا سٹرین کر کے اس کو ہم نے یہاں نکال دیا ہے ساری چیزیں ہمیں مکس کرنی ہیں اور پھر ہم اس کا ڈریسنگ بنائیں گے وہ ہم سب کچھ بعد میں کریں گے جو وولکینو کیک ہم نے بنایا تھا وہ ہم نے رکھ دیا ہے آون میں بیک ہونے کے لیے اس کے اوپر چاکلیٹ چپس اور تھوڑے سے اکھروٹ ہم ڈالیں گے بعد میں ٹھیک ہے ہم آتے ہیں چلی بیف کی طرف جو کہ ہم کر رہے ہیں کرسپی چلی بیف اور اس میں ہم یہ مسالہ ڈالیں گے ذرا دکھائیے گا یہ بادیان کا پھول ہے صوف ہے دارچینی ہے ٹھیک ہے کالی مرچے ہیں اور لانگ ہیں یہ پانچ چیزیں ہیں چائنیز فائیو سپائس اس سے بنتا ہے لانگ بہت ضروری ہے ساری یہ پانچوں چیزیں آپ ضرور ڈالیے گا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے کوئی بھی چائنیز کھانا آپ بنائیں تو پہلے آپ نے اس کو ہلکا سا بھوننا ہے فرائنگ پین میں ڈرائی روزٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ڈرائی روزٹ جب ہو جائے گا تو اس میں پھر آپ نے یہ ڈالنا ہے اس کے اندر یہ ڈالنا ہے اور پھر آپ نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے with our کرسپی بیف لیکن ہم اس کو پیسیں گے پہلے بہت سمپل اجزہ اس میں ہے کون فلاہر اور بیف کی انڈرکٹ کے سٹریپس ہم مکس کریں گے یہ چائنیز پائپ سپائس پاوڈر ہم ڈالیں گے یہ تیل ہے شملا مرچ ہے اور اس میں لال مرچیں ہیں آپ اس میں ٹیسٹ میٹ کی چٹنی ڈالیں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جائے گا ریڈ چلیز بھی ہیں اور لیسن ہے ادرک ہے رائس وائن وینگر ہے سویا سوس ہے چلی سوس ہے اور اگر آپ کچپ ڈالنا چاہیں کچپ ہے اس کو آپ پران کریکر کے ساتھ بڑے بڑے پران کریکر آپ فرائے کر کے اس کے بول بنا کے بھی اس کے اندر رکھ سکتے ہیں اور نوڈلز کے ساتھ بھی سرکر سکتے ہیں اس کو چلائیے گا اس طرح تاکہ وہ جل نہ جائے مسالہ پھر آپ اس کو ڈالیے اور پیس لیجے مینوائل کون فلاہر آپ نے لگانا ہے اور یہ چائنیز فائس پائس پاوڈر جو ہم بنایں گے آپ کے سامنے یہ آپ نے اس کے اندر رکھنا ہے ٹھیک ہے in your beef تو میں یہاں تیل بھی رکھ دوں تیل بھی رکھ کیا کرنا ہے آپ نے ایک بول لینا ہے اس میں آپ نے کون فلاہر شامل کرنا ہے یہ کون فلاہر لے لیجے اس میں یہ چائنیز فائس پاوڈر جو آپ کے سامنے ابھی ہم نے پاوڈر بنایا ہے روست کرنا بہت ضروری ہے اس کو ٹھیک ہے پہلے آپ اس کو ڈرائی روست کریں گے اس کے بعد آپ اس کو پیسیں گے اور پھر آپ جو بیف ہے میرے پاس یہاں آدھا کلو بیف کے اندر کٹ کے سٹرپس کے ساتھ مکس کرنا ہے اور مسالہ کیا تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیسا تھا یہ فائیو سپائسز جو تھے لونگ کالی مرچے سوف دارچینی اور بادیاں کا پھول کشبو بہت اچھی آرہی ہے ٹرائی ضرور کریے گا آپ اس کو مسالہ لگا کے رکھ سکتے ہیں کون فلاہر پھر بعد میں کریے گا تیل میں نے اچھا سا گرم کر دیا تھا اور پھر اس کو میں نے بند کر دیا تھا اب نیکس ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے کون فلاہر اور چینیز فائیو سپائس پاودر لگا کے تیل میں اس کو فرائے کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر ایکسیس تیل ہو تو نکال دیجے گا اور اس میں پھر آپ دوسری چیزیں ڈالیں گے یہ جو ساری چیزیں یہاں آپ کو نظر آرہی ہیں شملا مرچ ہے لال والی مرچے ہیں سفید جو ہمارا حرا پیاز ہے وہ ہے ٹھیک ہے اور لیسن ہے ادرک کے سٹرپس ہیں یہ ساری چیزیں ہیں پھر جو سauces ہیں تیس میٹ کی جو چٹنی ہے اس کے ساتھ ہم سویا سauce چلی سauce کچپ رائی سوائن مینگر یہ سب کچھ مکس کر کے پھر ہم اوپر سے ڈالیں گے and then your beef is absolutely ready to serve try کریے گا بنایے گا چلے this is ready اچھی طرحہ یہ مکس کریے گا مسالہ اچھی طرح بیف کے سٹرپس میں لگنا چاہیے اب اچھی طرح آپ نے مسالے کے ساتھ کون فلار کے ساتھ یہ بیف کے سٹرپس کو توڑتے جائیے اس طرح اور آپ اس کو فرائے کرتے جائیے ٹھیک ہے کچھ بو بہت اچھی آ رہی ہے سانف کی اور بادیان کے پھول کی تازہ تازہ پیسیے گا پسا ہوا کچھ بھی مسالہ پہلے سے رکھا ہوا نہیں لیجئے گا اور انڈرکٹ کو زیادہ اوبرکک نہیں کریے گا پلیز یہ یاد رکھئے گا وہ ہارڈ ہو جائے گا ہمارا کیک اوان میں بیک ہو رہا ہے اس طرح ہی آپ اس کو سیر کر دیجئے گا جب اچھی طرح آپ اس کو سٹر فرائے کر لیں اس کا رنگ تبدیل ہو جائے پھر ہم دوسری چیزیں ڈالیں گے اس میں جلدی نہیں کریے گا تب تک میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پچھلے پچاس سال سے کولسن پاسٹا ہر گھر اور کچھن کیابنٹ کا حصہ بنا ہے اور کولسن کی بہترین کوالٹی ہے گندم بھی یعنی ویٹ فلاہر سے اورپین پلانس پر بنایا جاتا ہے جس سے لذت اور کوالٹی کے آلہ میار کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کولسن پاسٹا ماکرونی لازانیا سپگیٹی اگ نوڈلز اور ریسیپی مکسز میں بھی دستیاب ہے تاکہ آپ کی ضرورت ہے اور سہولت ہے کہ آپ اپنی فیوریٹ ڈشیس سے بنا سکتے ہیں سیکھے گا سرائے کریے گا اس کو آپ نے اچھی طرح صرف تیل میں اور کون فلاہر کے ساتھ یہ پائیو سپائیسز کے ساتھ سر فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے اور پتلے بھی سٹرپس آپ کر سکتے ہیں چرن کرتے رہیے گا ہر طرف سے یہ سیئر ہو جائے ہائی ویٹ پہ تیل میں کہیں سے بھی پنک نہ رہے لیکن اوورکک ہمیں نہیں کرنا ہے ہارڈ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا تیل میں اس میں ڈالوں گی تاکہ یہ سوپ نہیں جائے اور ابھی ہم سبزیوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں جب تک یہاں بیف ہمارا ہو رہا ہے بھیل ٹیک شورٹ بریک دیکھتے رہیے مسالے دار اید on مسالہ ٹی وی جی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں مسالے دار اید on the occasion of اید on مسالہ ٹی وی دیکھیں یہاں اچھی طرح ہم نے چائنیز فائف سپائسز جو میں نے آپ کو بتائے تھے لاؤنگ دارچینی صوف بادیاں اور کالی مرچیں اس کو ہم نے روست کیا تھا dry roast ایک فرائنگ پین میں اس پر پیس لیا تھا اس پہ ہم نے یہاں بیف کو لگا دیا ہے ٹھیک ہے سو تیل میں ہم نے بیف کو اچھی طرح فرائے کر دیا ہے اور ہم نے اس میں کیا کیا تھا کون فلار بھی لگایا تھا یہ جب ہو جائے تو آپ اس میں لہسن شامل کریے پھر آپ اس میں ادرک کے سٹرپس کٹے ہوئے ہیں وہ ڈالیے یہ ساری چیزیں آپ ڈال کے جلدی جلدی اس کو سٹر فرائے کریے شملا مرچ ہے بیج نکال دیجئے گا یہ تھوڑا سا سٹر فرائے ہو جائے پیاز ڈالیے لال والی فریش ریڈ چلیز ڈالیے اور پھر آپ اس کا مزا دوبالہ لانے کے لیے ٹیسٹ میٹ کی چٹنی ریڈ چلی چٹنی کا ایک ٹیبل سپون بھر کے ڈالیے یہ ہم نے بس سٹر فرائے کرنا ہے سبزیوں کا کلر چینج نہ ہو اب اس میں آپ تھوڑا سا کچپ ڈالیں گے ٹھیک ہے if you want تھوڑا سا اس میں سویا ساوس جائے گا بکز آپ نے دیکھا ہے میں نے اس میں نمک شامل نہیں کیا ہے اور رائس وائن وینگر ہے یہ چاول والا جو سرکا ہوتا ہے یہ چینیز کانو میں ہم ڈالتے ہیں اور تھوڑا سا آپ اس میں بہت تھوڑا سا چلی گارلک سوس ڈالیے گا ویسے ضرورت نہیں ہے ٹیس میٹ کی چھتنی ہے باس this is absolutely ready ٹیس میٹ کی چھتنی کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں ہوم میڈ ہے سپائیسی یمی چھتنیاں ہیں فالسا چھتنی سپائیسی رید چھلی چھتنی گرین چھلی چھتنی ہے باباکیو چھتنیاں 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 ٹھیک ہے چلیے اب ہم نیکس ریسیپی کی طرف آئیں جو کہ بہت ہی سمپل ہے گارڈن پاسٹا سیلڈ اس کے لیے مجھے ایک بول لینا ہے اور سب چیزیں مجھے اس میں مکس کر دینی ہے تو یہاں میں سبزیاں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے پاس کیا کیا ہے ہرا پیاز ہے ٹماٹر اور گاجر ہے سیلڈ بھی ہونی چاہیے نا ایت پہ ٹھیک ہے گاجر ہے ٹماٹر ہے پیاز ہے کھیرا ہے اور شملا مرچ ہے سب چیزوں کو ایک ہی شیپ کا کاٹیے گا بلکل باریک باریک ٹھیک ہے یہ ہو گیا ساری چیزیں آپ نے ایک طرف رکھ لیں اب آپ اس کا ڈریسنگ بنائیں گے یہ سب کچھ آپ نے مکس کر دیا گاجر پیاز ہرا پیاز شملا مرچ کھیرا اور آپ اس میں زیتون بھی شامل کریں گے کالے ہرے زیتون دونوں ہیں یہ مکسٹ اچھا جی اب ہم نے اس کا ڈریسنگ بنانا ہے ڈریسنگ جب بھی بناتے ہیں تو ہمیشہ ساری چیزیں ایک بول میں ڈال دیتے ہیں یہاں ہے میرے پاس olive oil اس میں ہم سواد کا نمک کالی مرچیں اور کٹی ہوئی لال مرچیں شامل کریں گے سو کٹی ہوئی لال مرچیں نمک کالی مرچیں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا اس طرح پھر آپ اس میں لہسن کرش کیا ہوا یا چاپ کیا ہوا ڈال سکتے ہیں آپ اس میں lemon juice ڈالیے اور پارمیزان چیز لیکن یہ بعد میں جائے گا اب ایک بڑا بول لے کے ساری چیزیں ہم نے مکس کرنی ہے سو کولسن پاسٹا پہلے ڈال دیتے ہیں اور اس کے اندر یہ ڈریسنگ کے ساتھ جو ساری سبزیاں ہیں جو کہ اتنی کلر فل ہیں ہل دی ہیں اور پورا جو ڈریسنگ ہے اس کو کوٹ کرنا چاہیے آپ کے پاسٹا کو سبزیوں کو اس طرح پھر میں ایک پلیٹا پہ یا ڈش میں یا بول میں نکال کر دوں گی آپ کلنگ لگا کے اس کو فریج میں چل کریے گارڈن پاسٹا سالد آپ کی ریڈی ہو جائے گی بس اب مجھے صرف اس کو ڈش میں نکالتے وقت اوپر سے یہ پارمیزان چیز ڈالنا ہے سو یہ یا سالد ریڈی یا چلی بیفیز ریڈی بہت ہی مزے کی ریسپیز دونوں ہماری ریڈی ہو گئی ہیں کےک کو مجھے چیک کرنا ہے تو ای تنگ بیل ٹیک ہم ذرا کلین اپ کرتے ہیں ڈشز لاتے ہیں اور پھر ہم کےک کو بھی چیک کرتے ہیں والکینو کےک ہمارا کہا تک پہنچا اپنے سہت کا اور اپنے گھر والوں کی سہت کا سپیشلی اگر بچے ہیں گھر میں یا ایلڈرز ہیں تو ان کو خیال رکھے گا اور سفائی کا بھی خاص خیال رکھے گا اور جو قربانی کی ایت پہ ہمیشہ جو true essence ہے of giving of sacrificing and distributing the meat وہ ضرور یاد رکھے گا پورے اپنے freezers نہیں بھریے گا ہمارے شوز دیکھئے گا ہمارے ساتھ رہیے گا بہت بہت شکریہ آپ سارے دن ہمارے ساتھ تھے ہمیں بہت اچھا feedback آیا ہے of the eat shows تو اسی طرح ہمارے ساتھ رہتے رہیے گا اور recipes try کریے گا shows دیکھئے گا اور آگے کے ہفتے میں بھی بہت ساری مزہدار سی گوشت والی recipes آپ کے ساتھ شیئر کروں گے سو دیکھتے رہیے مسالے دار eat on masala tv جی welcome back اب دیکھ رہے ہیں اور یہاں میں نے salad کو نکال دیا ہے چھوٹے بولز میں اب آپ نے اس کے اوپر پارمیزان چیز تھوڑا تھوڑا چھڑکنا ہے ٹھیک ہے پورے میں بھی آپ مکس کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس طرح اوپر ڈال کے آپ کو دکھانا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا پلیس کوئی دوسرا چیز نہیں ڈالیے گا فیٹا چیز ڈال سکتے ہیں پانیر یعنی کٹی چیز ڈال سکتے ہیں پارمیزان چیز ڈال سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر گریٹے چیز ڈال اور موزرلا نہیں ڈالیے گا اوکے لکیٹا لولی کیک کیک بھی ہو گیا ہے یہ جو کھوپرا اور اکھروٹ ہم نے ڈالا تھا وہ اچھا سا براون ہوا ہے آپ ضرور بنایے گا ٹرائے کریے گا جب آپ کاتیں گے تو بہت ہی مزے کا یہ لگے گا آپ کو ٹرائے کر کے دیکھنا ہے ضرور ریسپی ٹرائے کریے گا we just put a few chocolate chips on top آپ اندر بھی ڈال سکتے ہیں اس کو تھوڑے سی اکھروٹ ادھر ادھر ڈال دیجئے it's very 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 hot یہ ہماری سیلد ہے یہ ہمارا والکینو کیک ہے اندر سے کریم چیز نکل رہا ہے پورا گرم گرم والکینو کی طرح یہ دیکھا آپ نے یہ دیکھا ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اب ہم جو بیف ہے اس کو نکال دیتے ہیں taste made کی چکنی has made this really delicious اس کو نودل کے اوپر آپ رکھے سرکر دیجئے کولسن کی سپگیٹی بایل کر دیجئے کسی بھی چیز کے ساتھ آپ سرکر ستے ہیں on its own بھی اچھا رہتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو crispy fried وہ جو نہیں آتے ہیں پاپر ٹائپ prawn crackers fish crackers اس کے ساتھ بھی سرکر سکتے ہیں اور اگر باریک چھوٹے چھوٹا آپ بھی آپ undercut کو چاپ کر سکتے ہیں جس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ appetizer کے طور پر پہ سرکتے ہیں اور انڈیویجیل لٹل پاپر تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ریسیپی ضرور try کریے گا اور اسی طرح ہمارے ساتھ دیجئے گا اور thank you for staying tuned to all these shows ایت پہ بھی ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ ریسیپیز ہم نے بہت ایت کے حوالے سے ہی ساری شیئر کی ہیں ضرور بنائیے گا پھر ہمارے ریگلر شوز میں ہمیں فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا چلیں جی ہو گیا ساری چیزیں ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اور آئی حوالے آپ آپ ریسیپیز مزے مزے کی جو چٹنیاں ہیں ٹیسٹ میٹ کی وہ بھی گھر لائیے گا ہوم میٹ سپائسی یمی چٹنیاں گرین چلی چٹنی سپائسی رید چلی چٹنی اور فالسا کی چٹنی بھی چوار سپائیک ویشتنی چٹنی بھی بھی فری دیلیویری خریب فیس بوک کنم کنم که کنم کنم سواد مسالی که سکھ کباب ریسیپی سپائس مکس کبولی پولاو چاہر گوش ٹکا بوٹی چپلی کباب فش فرائی ریسیپی مکس کلاو ہول سب سے بہترین چیز مجھے لگی کہ شاہی کڑی ریسیپی انہوں نے جو یہاں رکھا ہوا ہے یہ ہے کڑی مسالہ جو میں ہمیشہ کہتی ہوں ہمیشہ use کرتی ہوں سالن مسالے کے نام سے میرے کھانوں میں میرے ریسیپیز میں تو آپ بھی ضرور گھر لائیے گا اور فائدہ اٹھائیے گا اور یہ سارے پردکس کا استعمال کریے گا تیس میٹ کی چٹنی جو ریڈ والی چٹنی ہے جو میں نے استعمال کی ہے ان ادھر ریسیپیز آلسو بہت مزے کی بھے آپ کو پیس کے لال مرچیں ڈالنی بھی نہیں پڑتی ہیں جسٹ ایڈر ٹی سپون میں نے سٹرو گناف بنایا تھا اس میں بھی بہت اچھی رہی تھی تو اسی طرح ریسیپیز ٹرائے کریے گا سواد کے نمک کالی مرچیں بھی ہیں اور کٹی ہوئی لال مرچیں بھی یہاں ہیں کولسن کی بھی وائیڈ رینج آپ نے دیکھی ہوئی ہے سپگیٹی ہے اچاری کیما میکرونی گرین تککا میکرونی ہے لزانیا کی ہیں یہ ساری شیپس ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہیں بچوں کو بھی بہت پسند آئیں گے اور بہت ساری ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ویرائیٹیز میں سکھا بھی چکی ہوں سکھا بھی رہی ہوں دکھا بھی رہی ہوں آپ لوگوں کو فود ڈائریز میں تو دیکھئے گا سیکھئے گا بنائیے گا ٹرائے کریے گا فیدبیک دیجے گا اور اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک بریک سے آئیں گے تو میں پھر یہ ساری چیزیں سجا کے ٹیبل پہ آپ کو ملوں گی سٹے ٹونڈ کی پوچنگ آہ سپیشل شو آن اید اونلی آن مسالہ ٹی وی مولکینو کیک کیک کی اجسا میدہ دو سو پچیس گرام پسی چینی تین سو پچیس گرام کوکو پاوردر پچاسی گرام بیکنگ پاوردر ڈیڑ چاہ کا چمچہ بیکنگ سوڈا ڈیڑ چاہ کا چمچہ انڈے دو عدد دودھ دو سو پچاس میلی لیٹر تیل ایک سو پچیس میلی لیٹر ونیلہ ایسنس دو چاہ کا چمچہ ابلہ پانی دو سو پچاس میلی لیٹر باقی اجزاء ناریل ایک کپ چاپ ٹکھ روٹ آتھا کپ کریم چیز آٹھ آنس پگلا مکھا نادھا کپ آئسنگ شگر ڈھائی کپ ونیلہ ایسنس ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ تھائی چاہ کا چمچہ چاکلیٹ چپس دو کپ چاکلیٹ آئسنگ کریم سرف کرنے کے لیے ایک بول میں انڈے پسی چینی تیل اور ونیلہ ایسنس پھینٹ لیں پھر اس میں میدہ کوکو پاورٹر بیکنگ پاورٹر بیکنگ سوٹا دودھ اور پانی شامل کر کے اچھی طرح اتنا مکس کریں کہ مکسٹر ایک جان ہو جائے اس کے بعد پین میں ناریل اور چاپ ٹکھ روٹ شڑک کر اوپر تیار کیا ہوا کیک بیٹر ڈال کر پھیلائیں پھر ایک بول میں کریم چیز مکھن آئسنگ شگر ونیلہ ایسنس اور نمک ڈال کر پھینٹیں اور کیک کے مکسٹر کے اوپر شامل کریں اس کے بعد بیٹر کے اوپر چاکلیٹ چپس چھڑک کے گرم اوان میں ایک سو سی ریگری سینٹی گریٹ پر پچاس منٹ بیک کر لیں آخر میں کیک کو اوان سے نکال کر چاکلیٹ آئسنگ کریم کے ساتھ سرف کریں کرسپی چلی بیف اٹسا بیف انٹرکٹ سٹرپس تین سو پچاس گرام پرن فلار پین کھانے کا چمچے چائنیز فائیو سپائس پاوڈر دو چاکے چمچے تیل سو میلے لیٹر سلائس شملا میرچ ایک ادد سلائس لال میرچ ایک ادد سلائس ہری پیاس چار ادد کٹھا لہسن دو جویہ ادرک ایک ٹکڑا رائس وائن وینیگر چار کھانے کا چمچے سویا سوس ایک کھانے کا چمچہ سویٹ چلی سوس دو کھانے کا چمچے ٹومیٹو کیچپ دو کھانے کا چمچے نورل سرف کرنے کے لیے پرون کریکر سرف کرنے کے لیے چائنیز فائیو سپائس پاوڈر بنانے کے لیے بادیان کے پھول چھے ادد لانگ ڈیر چاکا چمچہ دارچینی ایک ٹکڑا سونف دو کھانے کا چمچے ثابت کالی مرچے دو کھانے کا چمچے ترکیب بیف سٹرپس میں کون فلار اور چائنیز فائیو سپائس پاوڈر ڈال کر میرینیٹ کر لیں پھر پین میں تیل گرم کر کے مارینیٹ بیف سٹرپس فرائی کریں اس کے بعد اسے نکال کر ایک طرف رکھ دیں اب اسی پین میں ایک کھانے کا چمچہ تیل ڈال کر سلائس شملا مرچ سلائس لال مرچ سلائس ساری پیاس کٹا لہسن اور ادرک فرائی کر لیں پھر ایک بول میں رائس وائن ونیگر سویا سوس سویٹ چلی سوس ٹومیٹو کیچپ اور دو کھانے کے چمچے پانی ڈال کر مکس کریں اور سبزیوں کا مکسر میں شامل کر دیں اب دو منٹ پکنے کے بعد فرائیڈ بیف سٹرپس ڈال کے اچھی طرح کوٹ کر لیں اس کے بعد نوڈلز پر کرسپی چلی بیف شامل کریں اور آخر میں پراؤن کریکر سلائس لال مرچ اور ہری پیاس سے گانش کر کے سرف کریں چائنیز فائیو سپائیس پاورڈر بنانے کے لیے بادیان کے پھول لانگ دارچینی سونف اور ثابت کالی مرچ پھول لیں پر انہیں پیس کے محفوظ کر لیں گارڈن پاستہ سیلیڈ اجسا سپائیرل پاستہ دو کپ کٹی گاجر ایک ادھر کٹی ہری پیاس ایک ادھر کٹی شملا مرچ ایک ادھر کٹا کھیرہ ایک ادھر کٹا ٹیمارٹر ایک ادھر کالی اور ہری زیتون چند ادھر کٹی پیاس ایک ادھر درسنگ کے لیے لیمون کا رس دو لیمون کا زیتون کا تیل ادھر کپ نمک آدھر چاہ کا چمچہ سپائیرل پاستہ کو ایک بڑے برطن میں ابلے ہوئے پانی کے ساتھ ڈال کے اوبال لیں اب اسے پانی سے نکال کے تھنڈا پانی ڈالیں اور چھان لیں ایک پیالے میں کٹی گاجر کٹا کھیرہ کٹی شملا مرچ پیٹا ٹیمارٹر کٹی ہری پیاس کالی اور ہری زیتون اور کٹی پیاس شامل کر کے اچھی طرح ملالیں اب تھنڈا پاستہ اور سبزیوں کو ایک ساتھ ملائیں پھر لیمو کا رس سیتون کا تیل نمک کٹی لال مرچ اور کٹی لہسن کے جوے کو اچھی طرح ملا کے ہمیں زپر ڈالیں اب اس میں کردو کش پامیزان چیز شامل کر کے اچھی طرح ملائیں پھر اسے سرونگ سے پہلے ایک گھنٹہ تھنڈا کر کے سرف کریں مسالے دار اید بنائیں خوشیال عزیز جی تو آپ دیکھ رہے ہیں مسالے دار اید on the special occasion of اید only on مسالہ ٹی وی میں ہوں آپ کی زارنک صدوہ اور ساری چیزیں ہماری ریڈی ہو گئی ہیں گارڈن پاسٹا سالد ریڈی ہے کولسن کیا پاسٹا ہم نے یوز کیا تھا بہت ہی مزیدار سا ڈریسنگ ہے آپ یہ ساری سبزیاں کٹ کے کولسن کا پاسٹا بوائل کر کے رکھ سکتے ہیں ڈریسنگ آپ بعد میں ڈالیے گا اور پھر آپ اس کو اچھا چل کریے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس پارمیزان چیز نہیں ہے نہیں خریدنا ہے تو کوئی بات نہیں پانیر کے ٹکڑے کاٹ کے ڈال دیجے گا یا پھر فیٹا چیز آپ ڈال سکتے ہیں چیز نہیں ڈالنی ہے اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اور جو میں نے آج کرسپی چلی بیف بنایا تھا جس میں میں نے ٹیسٹ میٹ کی چٹنی کا استعمال کیا تھا وہ میں ایک دفعہ ریکیپ کرنا چاہ رہی ہوں میں نے کیا کیا تھا میں نے کون فلار لیا تھا بھونا تھا پہلے ہلکی آنچ پہ ایک فرائنگ پان میں اور اس میں لاؤنگ دارچینی چھوٹی ساری بھول گئی اس میں لاؤنگ دارچینی بادیاں ایک چھوٹی سٹک دارچینی کی تھی لاؤنگ تھی بادیاں تھے فینل سیڈز یعنی کے سوف اور کالی مرچیں یہ ساری چیزوں کو آپ نے ڈرائی روست کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو پیس لینا ہے اور پیس کے آپ نے بیف کو مائرینیشن کے لیے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے پندرہ بیس منٹ آپ بیف کو لگا کے اس مسالے کے ساتھ چھوڑ دیجئے گا تیل گرم کریے گا کون فلاہر کے ساتھ بیف کو ٹوس کریے گا اور اس میں پھر ڈال دیجئے گا پھر جب بیف ہو جائے ساتھ سے آٹھ منٹ سے زیادہ اوورککنی کریے گا تب اس میں آپ شملا مرچ لال والی تازی والی مرچ جو ہوتی ہے سلائس کر کے وہ ڈال دیجئے گا لیسن کرش کر کے ڈال دیجئے گا اور ہرا پیاس ڈالیے گا ادھرک لمبائی میں کاٹ کے ڈالیے گا پھر سوسز کو ایک بول میں مکس کر دیجئے گا سویا سوس چلی سوس ٹیس میٹ کی چھتنی رائیس وائن وینگر ٹومیٹو کیچپ سب کچھ مکس کر کے یا چلی گالک سوس ڈال سکتے ہیں کیونکہ سپائسی ہوگا یہ ٹھیک ہے اور پھر آپ اس کو اس میں پور کر دیجئے گا چاہیں تو تھوڑا سا پانی ڈالیے ورنہ you don't need any water اسی میں آپ stir fry کر کے نوڈلز کے ساتھ سرف کر دیجئے پران کریکرز کے ساتھ سرف کر دیجئے جو میں نے گارڈن پاسٹا سالت بنائی تھی اس میں میں نے ہرا پیاز شملا مرچ گاجر اور کھیرا ٹماٹر کالے ہری زہتون پارمیزان چیز ڈالا تھا جو کیک بنایا تھا وہ بھی ضرور ٹرائے کریے گا جب آپ کاٹیں گے تو اندر سے یہ کریم چیز کا آپ کو دیکھیں لیئر سا ایک نظر آرہا ہے اسی طرح بنائیے گا ٹرائے کریے گا ہمیں فیدبیک دیجئے گا I hope you enjoyed all our eat shows اور eat کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا ساڑھے تین سے ساڑھے چار میں آپ کے ساتھ لائیو ہوتی ہوں پیر سے جمعہ منڈے ٹو فرائیڈے اور مسالہ ٹی وی چلیے اب دیجئے اجازت اور جاتے جاتے یاد رہے کہ مسالہ ہے تو کھانے میں ہے مزا خدا حافظ موسیقی مزید مزیدار ریسپیز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب کا چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز